سدھار نگر جلے کی پولس کو آج بڑی کامیابی حاصل کرنے میں سفلتہ ملی ہے موہانہ تھانا ایسو جی ایوم سیولانس ٹیم نے جلے میں چوری ہو رہی ٹرکوں کے ساتھ پانچ شاتر ٹرک چوروں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے چوری کی ہوئے ٹرک اور ڈی سی ایم کے ساتھ تین کٹے ہوئے ٹرکوں کے انجن کے علاوہ دو لاکھ پچیس ہزار روپے برامت کیے گئے ہیں پکڑے گئے ٹرک چور اقبال مقیم جنپدہ میٹھی کے رہنے والے تو وہیں ونود گپتاز سلطان پر اس کے علاوہ قیوم اور محمد شفیق مہاراج گنج جلے کے بھارت نیپال سیما کے سو نولی میں کبار کی دکان چلاتے ہیں سرگانہ اقبال اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈی سی ایم گاری سے پہلے ریکی کرتا ہے سنسان جگہ پر کھڑے ٹرکوں الگ قسم کی چوابی کا پریوک کر اسے سنسان راستے پر کبار کی دکان پر بیچ دیتا ہے یہ پچھلے کچھ دنوں میں جنپد سیدات نگر کے چار تھانہ شیطر مریہ گنج جیٹوہ جوگیا اور موہانا میں چار ٹرک چور کی گھٹنا ہی ہوئی تھی اس گھٹنا کا سفل انعوران یہ تو جن سا گھٹن کیا گیا تھا آج ہماری جنپدی ایسو جی ٹیم سیرولانس ٹیم اور تھانہ موہانا کے ٹیم میں سرانے کارے کرتے ہوئے انتر جنپدی گیاں کو پکڑا ہے اس میں کل چھے ممبرز کو ارسٹ کیا گیا ہے ان کے پاس سے گمریہ گنج سے جو ایک ٹرک چوری ہوا تھا وہ برامت کیا گیا ہے ساتھ ہی جو انگر گھٹناوں میں جو ٹرک سے ان کے پڑے ہوئے پارٹ برامت کیا گیا ہے یہ گھٹنا کی ریکی اپنی بی سی ایم گاڑی سے کر کے تو وہ بھی برامت کی گئی ہے انہوں نے جو ٹرکوں کو بیچا تھا ان سے جو دھن لاب لیا تھا اس میں دو لاک پچیس ہزار روپے بھی ان کے پاس سے برامت ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے پاس سے چھے موبائل پون اور ٹرک کو کھننے کے لیے ایک وشش پاکار کی جو انہوں نے چاوی بنائی تھی وہ بھی برامت کی گئی ہے اس میں جو عبیوک تھا ہے ایک بال اور مکیم دونوں بھائی ہیں یا میٹھین کے رہنے والے ہیں دیکھتی رہیے دی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر موسیقی